لاہور میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں موٹر سائیکل پر دو سے زیادہ افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا خاتون ہو یا مرد موٹر سائیکل کی دونوں سواریوں کے لیے ہیلمٹ لازم ہے مزید جانتے ہیں عمر جاوید سے جو عمر جاوید لاہور میں ٹرافک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور روڈ یوزر کی سیفٹی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کی جا رہے ہیں آج فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ موٹر سائکل پر دو افراد ہی بیٹھیں گے دو سے زائد نہیں بیٹھیں گے اور دونوں بیٹھنے والوں کو موٹر سائکل پر ہیلمٹ بہننا لازمی ہوگا موٹر سائکل چلانے والے کو بھی اور سواری کو بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے جو موٹر سائکل سوار اپنا ایچ لانجبہ نہیں کریا جائے گا ایک مقصود پیریٹ پندرہ روز کے بعد اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور اس کا شہران کے اوپر آنا بھی بند کر دیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ جو بچوں کو سکول لے جانے والی مہیکلد ہے جس کے ادر رکشے موٹر سائکل رکشے اور بیگنے ہیں ان کے اوپر اوور لوڈنگ کے حوالے سے بھی پبندی کا فیصلہ کیا گیا اور جو شک بھی اوور لوڈنگ کرے گا نہ سے اس کا لائسنس جائے گا بلکہ اس کی گاڑی بھی بند کرنے کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے تمام فیصلے جو ہے یہ کر لیے گئے ہیں اب ان کے اوپر قانونی مشاہرات اور جو قانونی پیچیدنیاں ان کو دور کرنے کے بعد عمل درامت جو وہ شروع کیا جائے گا شکریہ مجھاویت افضلات سے آگاہ کیا